موسیقی کوئی ایکسٹر چیزیں سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھاک کر باہر نکلنا ہوں گا ٹھیک ہے چونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آگئی ہے اسی طرح زینت ہے یاد رکھے زینت ہاتھوں پر آگئی یاد رکھی اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں اس کو چینج کرنا اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ شیخ صالی علیہ السیمی رحمہ اللہ کی کچھ فتاہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے اس کو چھپانا چاہیے شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتی ہے شیخ صالی علیہ السیمی رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری نہیں ڈھاکنا اس لئے کہ اب زینت ہے اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے اس ہاتھوں وہ تین انگوٹی اس میں چین دھتی ہو جا کے چوڑی سے چوڑ جاتی ہے تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھاکنا ہوں گی اور اگر گلاوز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں آستین کو پکڑ لے ایسا لے آستین کو بھائر تک نکالے ہاتھ کو اندر کر کے ہاتھ کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائیں گا